نیب ترامیم سے کس کس کو کلین چٹ ملی تمام ریفرینسز کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جائے سپریم کورٹ کا حکم نئے قوانین کے بعد ختم ہونے والے ریفرینسز کو محفوظ کرنے اور ڈیجیٹل آئیز کرنے کا بھی حکم سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی درخواست پر نیب ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین لکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہر ایک ذمہ دار کا احتساب ہونا چاہیے ریفرینسز، ریکارڈ، شواہد، معلومات، دستاویزات سب محفوظ ہونا چاہیے ہر چیز کی فیرست مرتب کر کے محفوظ کی جائے رینٹل پار کیس سمیت بڑے مقدمات ختم کر دیے گئے نیب قانون کو جاننے کے لیے قصورٹی کی خوج میں ہیں چیف جسٹس کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس جسٹس اجازل ایسن نے کہا ہو سکتا ہے نیب قانون میں ترامیم کی ضرورت موجود ہو عدالت کے سامنے سوال ہے کہ یہ ترامیم کس کی ضرورت ہیں یہ ترامیم ایک کلاس کے تحفظ کے لیے کرنے کا کہا جا رہا ہے کمزور حکومت تھی نیب اختیار میں نہیں تھا پاکستان میں طاقتور شگر، تیل اور بلڈر مافیا نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اب کمزور حکومت قبول نہیں کروں گا عمران خان کی اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو کہا فوری اور شفاف انتخابات بہران کا واحد ذریعہ ہیں گربت اشرافیہ نے مفادات کے لیے قانون کی پامالی کا کلچر پروان چڑھایا قانون کی حکمرانی کے بغیر خوشحال معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی حلب کی خلاف ورزی کی ممنوع فنڈنگ میں تحریک انصاف کو سنگل آؤٹ کر کے کاروائی کی زمنی الیکشن ملتوی کرنے کی حربیں استعمال کیے پی ٹی آئی نے سکندر سلطان راجہ کے خلاف ریپرن سپریم جنریشل کاؤنسل میں دائر کر دیا اعجاز صعودی کہتے ہیں پوری قوم کا کرس تھا ادا کر دیا ملکہ بخالی بولی چیف الیکشن کمیشنر کا کردار جانبدار ہے کراچی کے ساتھ ازلا میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی الیکشن کمیشن پندرہ دن بعد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے گا حکومت نے ختم سیکیورٹی فراہمی سے معذرت کر لی تھی لکھا پاک آرمی سردوں اور سیلاب ریلیف آپریشن میں مصروف ہے اہلکار پراہم نہیں کیا جا سکتے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کراچی میں بلدیاتی الیکشن کروانے کی ہر ممکن کوشش کی لانگ مارچ روکنے کے لیے پچیس ہزار اہلکار دینے کو تیار ہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے سولہ ہزار اہلکار نہیں دے سکتے پی ٹی آئی کا سخت رد عمل عمران اسماعیل نے بول سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشنر نے تماشا لگایا ہوا ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اپنی شکست دیکھ لی ہے علی زیدی نے کہا معلوم تھا یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں شرجیل میمن بولے پیپلز پارٹی کبھی الیکشن سے نہیں بھاگتی ایک مرحلے میں الیکشن کروانا مشکل تھا مطالبات نہیں مانے گئے حکومت میں رہنے کا جواز نہیں بنتا ایمکیو ایم نے ایک مرتبہ پھر اتحادی حکومت سے الگ ہونے کا اندیا دے دیا شہباز شریف سے متحدہ راہنماؤں کی ملاقات شکوے شکایاتوں کے امبار لگا دیئے شہباز شریف طفل تسلیہیں دیتے رہے ایمکیو پاکستانی اختلافات کی تردید کر دی پاکستان کا جوہری پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے ایٹمی احساسوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں جی ایٹھ کیو میں آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق شرکا نے نیوکلئر کمانڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا کہا اسٹریٹیجک احساسوں کا جامع نظام ہے جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا وطن کے دفاع کے لیے پاک افواج ہما وقت تیار ہیں لال حویلی کے لیے میری لاش سے گزرنا پڑے گا کسی میں حمد ہے تو لال حویلی لے کر دکھائیں شیخ رشید کی بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کہا اکتوبر نومبر میں سیاست فائنل ہو جائے گی نون لی کا سیاسی ووٹ ختم ہو چکا ہے شہباز شریف کو الیکشن میں پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشن کرکٹ کاؤنسل کو نظر انداز کر دیا ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کروانے کا یک طرفہ فیصلہ کر لیا سیکٹری بی سی سی آئے جیشا کہتے ہیں پاکستانی ٹیم نہیں بھیجیں گے اور ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد کامران ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بولنیوز ٹاٹ کام ابھی ایک بریک اور بریک کے بعد آپ پروگرام دیکھ سکیں گے ناشنل ڈیویٹ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز ایلیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انسامات اتنے اچھے دلکے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ آہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ ایلیکشن کی خبر صرف بول پر